اسلام آباد رکنے قومی اسمبلی شادیہ سوہیل نے نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا پاکستان ایک پور امن ملک ہے لہذا پاکستان کا حقیقی چہرہ عالمی دنیا کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں تو میرا جو لاحے عمل ہوگا وہ یہی ہوگا کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جس کانفرنس کا کازمی صاحب نے زیفر کیا جو چار دن بعد سوال میں ہونے جا رہی ہے میں نے وہاں اپنی نمائندگی اس طریقے سے شو کیے کہ ہم نے وہاں پہ جو ایک سو تیس ممالک آ رہے ہیں اسے پاکستان کی نمائندگی کہ میں نے کارڈز بنوا دیئے اور وہاں ہر ٹیسٹ پہ ہم پاکستان کا ایک یہ کارڈ رکھا جائے گا جو کہ شکریہ کا کارڈ ہوگا کہ آپ نے ہمیں منتخب کیا آپ نے ہمیں چنا اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا ایک پورا من چہرہ دکھانے کے لیے قدم قدم پر آپ کے ساتھ ہیں اور پاکستان کی قربانیوں کو عالمی سطح پر سرانہ بھی آنا چاہیے ساؤتھ کوریا میں یونیورسل پیس فیڈریشن کے زیر احتمال منقضہ آرمی کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے نو منتخب صفی شادیہ کا کہنا تھا میں چاہوں گی کہ میں ایک اچھا سا میسیج بھی پاکستانی قوم کی طرف سے وہاں پہ میسیج ریکارڈ کر کے بھیجوں تاکہ پاکستانی قوم کی جو کوششیں ہیں قربانیاں ہیں ان کو بھی بتائیں کہ ہم نے ایک بین قومی سطح پر پاکستان کا کیا کردار رہا ہے تو کازمی صاحب میں آپ کا بڑا شکریہ دار کرنا چاہتی ہوں کیمرامین دانیش فاروقی کے ساتھ اکرا خالی تینس اسلام آباد